کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جس میں ویل رہتا ہے ویل ایک پرکار کا جج ہے جو کیے ڈیسائیڈ کرتا ہے کونسی آتماں دھرتی پر جائے گی اور کونسی نہیں ویل نے جتنے بھی آتماوں کو شریر دیا ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز ٹی وی پر دیکھتا رہتا ہے اور ان آتماوں کو دیکھ کر وہ سوستا ہے کہ اس نے انہیں شریر دے کر اچھا کیا یا غلط امینڈا اس کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ وائلن بجاتی ہے ویل کے ساتھ گھر میں ایک آتما بھی رہتی ہے جس کا نام کیوں ہے اسے کبھی انسانی شریر نہیں ملا اور نہ ہی وہ کبھی گائب ہوا اسی لیے وہ ویل کے ساتھ ہی رہتا ہے امینڈا کا ایک بہت بڑا کونسرٹ ہوتا ہے جس کے بعد گھر جانے پر اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے اس بات سے ویل بہت ہی دکھی ہوتا ہے جب امینڈا چھوٹی تھی تو اسے ویل یاد تھا پر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اسے ویل بھولتا گیا ویل جن جن آتماوں کو دھرتی پر بھیجتا ہے بڑے ہو کر وہ ویل کو بھول جاتے ہیں امینڈا کی جگہ لینے کے لیے بہت ساری نئی آتمایں آتی ہیں ویل ان کا ایک ایک کر کے انٹرویو لیتا ہے اور سبھی سے ایک ہی کوشن کرتا ہے اگر تم اور تمہارا بیٹا جیل سے بھاگنے کی کوشش کرو اور پولیس والے تمہیں دیکھ لیں اور کہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کو فانسی کی سزا دینی ہوگی اگر نہیں دی تو تمہارے ساتھ باقی لوگ بھی مارے جائیں گے اس سیچویشن میں تم کیا کروگے سبھی لوگوں کا الگ الگ انصر تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچائیں گے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے باقی لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے لاسٹ میں ایک لڑکی آتی ہے ایما وہ اس کوشن کا انصر دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ دونوں ہی کارنوں سے میرا بیٹا مارا جائے گا ایما کہتی ہے کہ یہ دنیا ہی اتنی بری ہے یا سوال ہی اتنا کرور ہے ویل اس کے کوشن کا کوئی انصر نہیں دیتا اور نہ ہی ایما اس کا انجواب دیتی ہے اگلے دن ویل سبھی آتماوں کو لے کر اپنے ٹی وی والے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کو دیکھ کر تمہیں نوٹس بنانے ہیں سبھی آتمایں نوٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد شام کو ویل سبھی کے نوٹس کو پڑھتا ہے سبھی نے کچھ خاص پلوں کو لکھا تھا صرف ایما کو چھوڑ کر کیونکہ اس نے بہت چھوٹی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اگلے دن ویل پھر سبھی آتماوں کو اپنے پاس بلاتا ہے کہتا ہے آج تمہیں ان چیزوں کو لکھنا ہوگا جو تمہیں پسند نہیں آئی اگلے دن سبھی آتمایں ویل کے پاس آتی ہیں ایک آتما کہتی ہے کہ میں نے جو افزوب کیا اس میں ایک لڑکے کو سبھی لڑکے پریشان کیا کرتے تھے پر اس نے کبھی فائٹ بیک نہیں کیا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو فائٹ بیک کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس ہے سبھی کو اپنی رکشہ کرنی چاہیے پھر ویل ایما کو بلاتا ہے ایما کہتی ہے کہ میں نے جس لڑکے کو افزوب کیا اسے لگتا ہے کہ وہ ایک فیلئر ہے اسے اپنے آپ سے شرمندگی تھی وہ ہمیشہ اپنے ایموشن چھپا کر رکھتا تھا اسے لگتا ہے کہ اس سے وہ سرکشت ہے پر یہ چیز مجھے اس میں بالکل اچھی نہیں لگی ویل سمجھ جاتا ہے کہ ایما اس کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے اسے دن شام کو ویل ایما کے پاس آتا ہے ویل کہتا ہے کہ جب وہ انسان تھا تو وہ سکول میں تھریٹر گروپ کا ایک حصہ تھا سکول میں میرا ایک بھی دوست نہیں تھا پر جب میں سٹیج پر پرفارم کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں میں زندہ ہوں وہ پر مجھے خوشیاں دیتے تھے پر ہائی سکول کے بعد میں نے کبھی بھی تھریٹر کی طرف نہیں دیکھا ویل ایمینڈا کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایمینڈا کی مرتیو کیسے ہوئی پھر اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ ایمینڈا نے سوسائیڈ کیا ہے اسے یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایمینڈا ایک نرم سبحاو کی لڑکی تھی وہ ایمینڈا کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے کہ اس نے نو دینے تک اسے اچھی طریقے سے تیار نہیں کیا تھا اب وہ ایمہ کے لیے بھی بہت چنتنت ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل بھی بہت ہی سوفٹ ہے کیوں اور ویل کے بیچ آرگرمنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کیوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی ایمہ کو انیملیٹ کرنے والا ہے جبکہ وہ ایک ڈزروک کینڈیڈیٹ ہے ویل کہتا ہے کہ ایمہ ایک اچھی آتما ہے اور وہ اسے دھرتی پر نہیں بھیجنا چاہتا دھرتی پر صرف گندے لوگ ہی جاتے ہیں جو کہ ایمہ کو ختم کر دیں گے اب یہاں پر صرف دو آتمایں ہی بستی ہیں ایمہ اور کین ان دونوں کو آپس میں ملوایا جاتا ہے ایمہ ایک لاپر وہاں پر ایک دیالو نرب سبحاو کی لڑکی ہے وہیں کین اس سے ایک دم اوپوزٹ ہے ویل دونوں کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہیں انسانی روپ کیوں دینا چاہیے ایمہ کو یہ کوشن بہت ہی عجیب لگتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے ویل کہ ان کو انسانی روپ دے دیتا ہے ایمہ ویل سے آخری ور ملنا چاہتی تھی پر ویل اس سے نہیں ملنا چاہتا ویل دیکھتا ہے کہ گھر پر ایمہ نے بہت سارے نوٹس لکھے ہوتے ہیں جس میں وہ سارے اچھے پل تھے ویل انہیں پڑھ کر بھاگ کر ایمہ کے پاس جاتا ہے اور وہ ایمہ کو ڈھونڈ بھی لیتا ہے اس کے بعد وہ ایمہ کے لئے پرفارم کرتا ہے جو کہ ایمہ کی آخری ویش تھی ایکٹ کرنے کے بعد ویل کو ایک بار پھر سے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے جس سے ویل کو بہت خوشی ملتی ہے یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں پر ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے پلوں کو ہمیں جینا چاہیے جو کہ ہمیں خوشی دیتے ہیں